تا ماد بھی رکھی تینوں آکے درشن دے مانگے امکہ درشت اگوچر بھئے کہوں کہہ کے درشت اگوچر دشنوں ہٹ گئے پھر شریبین ایکل ہی گرہ گئے لچمی تو بنا آئے سی تے لچمی تو بنا کلے ہی چلے گے لچمی دا واسہ سدہ یہ سستان تے ہیں اے اکھیان سنیوں کانشیش جدوں کانشی دے راجے نے کانشی دے پندہ برمنا نے اے سنی گل پائی گردہ جی نے گپت بچن جدوں دس سے گپت بچن جیدے ہندے نے اے تان ہی بہت پرگٹ کرنے کیونکہ عام جیدے لوگ ہندے نے این آندے اندر ہور پاگنا ہندی ہے صدارن بیکتی بھی ہور گل ہندی ہے تیز کر کے جیدے پہنچیاں ہستیاں ہنہاں انہاں جرہاں ہورتان دی گل ہو جاندی ہے صدارن جیوان دے وچے بہت ہی گل نہیں پرگٹ کری دی کیونکہ صدارن جیو دا دماغ چک رہا جاندہ پھر کہت کر کے پائی گردہ جی نے تا کافی چیز پرگٹ کرتی سامنے بھی کمیں کمیں سارا کارج ہویا اس طرح کہنے نے جنہوں پرگٹ کیتا ساری دنیا بچ کے سروور دی انہی بڑی مہانتا ہے کرت کرت پھئے چرن دل سیت تو اس وقت سارے جانے کرت کرت ہوگے نحال نحال ہوگے پائی گردہ جی دے چرنہ دے پمرے بڑھ گے بھی اینہ سانوں تسی گیان دیتا ہے اس روور بارے آج تک تا سانوں گرو گرانس ہے بارے باہی گرو منتر بارے گیانی نہیں سی بھی اینی بڑی بکششہ کالپرخ باہی گرو نے کیتی ہے اس وقت تان پائی گردہ جی تان پائی گردہ جی کہہ کہہ کہ بہت سارا صلاح ہے آنا تو سارے آنے دے چھ سریشت مونی جی ایشور دی تسی کتھا جیڑی ہے نا اے مادوریشی دی کتھا بشنو جی دی کتھا کمیں کمیں بڑھیں ہاں تے تسی یہ سارے آنے سیوہ کیتی سیوہ جدوی ہندی ہے سارے آنے گرو کا ارچد کہا رہا ہے کوئی نا نہیں ہندی ہے لائے بین سنگھوں ہوئی ہو تیار آ پا یہاں سارے آتے تک لینٹر پاہ جنا اور جہاں لگے پاؤن باستے ہیں جتے یہ سمجھ دے سیوہ لینٹر دو دن چا پاؤگا جا کے شام نو چھے کے وجہ تک سارا ہی لینٹر پہ گیا ہو اور بس یہاں ہی دیکھ دے سی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بس سارے کہیں بھی آئے پتہ نہیں کتھوں نے کوئی اکھے پتہ نہیں پھلانے تھا تو آئے نے کوئی اکھے پھلانے تھا تو آئے نے جب چلے گئے باب سار تاں وہاں پرسے کہنے سنگھوں کون سی پانچ کارے چوڑے آ رہے کہنے پتہ نہیں کہنے پائی مہاراج دس میں پاس چاہ نے شیدی فوجہ پہ جیئے سے بھئی آج سنگت ہے تو تم سیرے لگنا لینٹر کچھا رہ جو گا پھر بھئی تھک جانے سنگت رات بھارہ وائی تاکہ تیرا لینٹر پہ ہوگا اے کرکے سیدھی فوجہ نے اپنی مدد کیتے ہی آتے تاں تے اے گھبت چیز جانے اے جہادہ کم کر دیا تے اپنے ورگے انہیں کہنے رہے دے میں بڑا کم کر دا میں بڑی سیوہ کر دا اپنی تا فوکٹ میں ہی ہی ہے کارنک راون ہار سوامی گرو گرنس ہے مہاراج تے گرو گرنس ہے اڈے پیارے فوجہ مہارائی نیا امرت مائی جڑے امر جیون بارے مہا پرشنے اوہی شیوہ کر دے ہے ساری جے گرداس بھمل مت جانے اب ہمارے من نسچت آنے جے تو آئی گرداس تو آڈی بھمل مت ہے اجل مت ہے برہم گیانی ہو تسی تو اس کر کے تو آس آنو ہون پتا لگیا ہے اینہ بڑا ستھان ہے ہون ساڑھا نسچا بنیا ہے کیونکہ اے تھا آپا نے کہتے بے کے ٹیم نہیں دیتا جو میں سیرے امرت مول منتر دی اوہی کتھا حالے چل دی نوں کہی دن ہو گئے حالے ہور پانچ سات دن چل ہو گی کہ اللہ مول منتر ہی تریا جا رہا ہون سن سن سارے حران ہوندے بھی اینہ ڈھونگے ارتھنے دیں جا اینہ پاو ہے تاں بندے دا یقین بائی دا بھئی اے تھا بہت بڑی بخشش کیتی مول منتر دی مارا انہیں گر منتر دا کنہ بیاس کریے تجرہ امرت سرو بھئے دی کننی بخشش ہے سو اس وقت جنہ پاہی گرداز جی نے سارے انہوں نے اپدیش دیتا تاں سارے حران رہ گئے ہتے جائے پاہی گرداز جائے پاہی گرداز جائے جائے کار ہو گئی ہے تم تیسے شاہ گئے ہمارا پاہی گرداز جی پہلا سن سے اچھ پسے رہے پچھا تھا سی کہیاں گر سکھا نو پر سانوں کسی نے بیدہ دے رہی اور ایس طرح نہیں سمجھایا جی میں تُس ہی سمجھایا نا ایس طرح سانوں آج تاک کسی نے نہیں سمجھایا بندہ سمجھا آن بارا ہو جی سمجھ پہی جاندی پھر سب بندن کر سرن سے دھارے سہارے متھا ٹیک ٹیک کے سہارے پنڈ تبرامن سنیاسی سب آپ کو اپنے کرانوں چلے گئے کی میمہ گرداز اگارے ہمیں پی پائی گرداز جی دی بڑی پاری میمہ ہوئی کانشی بچ ایک دو مرپ کو گر بن گئے ایک تھا راجے نے اپنا گروہ مان لیا پائی گرداز جی نو پاویں ست گروہ مہراد ستے پاشا ست گروہ ہاں پر پائی گرداز جی نو استاد منیا کے اینا بھی پریرنا نار میں سکھ بنیا ہاں اور نار کو گن سکھ سبھیل پہ بہت سارے نار جڑے مائی پائی سے سونتے سارے پندت بھی گر سکھ بن گئے سن سرب پوری جاسیت کو کریں ساری پوری ہی انہوں نے جاس کرتی ہے پندے چرن اگر نر پریں سارے جانے آ کر کے چرنہ دے اتے پہنا کر دے نے چرن پوجھنا کر دے نے وہ تو پہری پہنا سی گا پہری پہنا ہندہ سی اس کر کے پہری پہن دے ہانا آ کے اور سارے کانشیدے وچھ لوگ ایک کوئی گڑیاں بجاراں بچ کراں بچ ایک کوئی تو نہیں آئے سات نام شریف آہے گروہ ساہے بجیو سات نام شریف آہے گروہ ساہے بجیو کیا ہوں جو باہی گروہ منتر دا پتا جو لگیا بڑی بڑی دہا تا سی تاں پلے پٹ کے رہے سو جو میں تامپور کا تھا کانواز تا سی تمہیں گیا سی تو اتھے بجار دے وچھا ہن سارے اتھے یوپی دے وچھا ہندوی کھڑے سی چارے پاس سی مسلمانہ بھی عبادی سی تا گر سکھتا نگر کیرتن دے جسی میں انہوں نے کہا آپ پیر پڑا کے آڑا کافی تاںئے تھے تھوڑا لیکچر ہندی چھ کرنا میں کر دیا کہ پہلا تا پھر فتے بلاؤنی سی ہے فتے بلائی ہو پہلا حسن لاغے بھی یہ کی بولیا ہے میں کہا میں تسی ہس دے ہو ایس گلدے ہوتے سارے کوٹھا تے بھی چڑے سی لوگ بجار بڑا بڑا چونک سی ہوتے میں کہا تو انہوں پتا ہے باہی گروہ کی ہے میں کہا واسدیو حری گو بند تے رام دے سمیلن باہی گروہ کینے نے جد میں پھر ہٹا لگیا میں کہا لو ہون پھر بولو پھر پوری دنیا ہی کہنے لگتی مردہ وآہی گروہ جی کا خالصہ وآہی گروہ جی کی فتے کیوں پھر فتے نہیں سمجھ لی میں کہا واسدیو دا نام نہیں لیں دے حری دا نام گو بندہ نام رام دا نام لیں دے پھر دس میں پاسشاہ نے ایک کہا پھر باہی گروہ جی کا خالصہ تھے باہی گروہ جی کی فتح کیا پھر سارے بچ مسلمان نے فتح بلاتی ہندوان نے بلاتی کہنے سانو پتہ ہی نہیں سی کہ فتح رہا پاوے ہے سفید سیوہ نے کروا ہے باہی گروہ جی تھی سیوہ سارے طریقے نار راجہ کروا اون لگ گیا ہے گروہ شبد کے عرص سناوے جنہوں گروہ شبد عرص نے باہی گروہ منتظہ پانچ سو عرص ہے پھر جنہوں کلہ 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 کھول کے این نتار کے سامنے رکھتا بڑی پہری میمہ ہوگی پائی گردہ جی دی گروہ کر دی میمہ جی تھی گھر سکھاں دی میمہ کیونکہ گروہ نو جیڑا ہے نا گورہ اکھر پہلا ہوں دا شیخ باد بچھا ہوں دا جے کہ تے بدنامی گروہ دی کرنی ہے جا شیخ پٹھے کم کر دے نے پہلا لوگ ہیں دیکھو آ گروہ سکھ کی کردہ پہلا گروہ دا اکھر ہوں دا بدنامی بھی اپنی کرونی ہے بھی اپنی بھی دونی ہے اس کا ہے کہ ایجی تاڑے کم کریا کرو لوگ ہیں دیکھو پائی گروہ دے سکھ کینے چنگے جو میں پائی گردہ جی کاشی دے گروہ دی میمہ کروائی پھر گروہ کر دی میمہ اپنی میمہ بھی ناڑ ہو جاندی ہے تو گروہ دشتے کو کھلا ہاں پر نال ناڑ جالے ہے کہ گروہ صاحب انہوں چھڑ کے جو آئے نے پائی گردہ جی تمبو پاڑ کے انہوں نکڑے آئے سی کہ جتے کوڑے لین گئے سی وہ جی رہا ہنو بچھوڑا ہے وہ دے کر کے مان بیڑا جی رہا پائی گردہ جی دا وہ ہے دکھی ابھی میں چھڑ کے آگیاں اٹھوں کیا ہوں کہ درشن کیتے بھی نہ تھا میں رہی دا یہ نہیں سی میں پائی گردہ جی تا سدہ ہی کول بیٹھے ہندے سی مار آئی دے بچن بلاس کرنے سلاہ کرنے ہیں ہنو درشن کرنے کتھے ہونے انہ چر ہو گیا پھر بچھوڑا پہ گیا سہاریا نیجندہ بچھوڑا جنہیں پانی تو بینہ مچھے ترف دی ہے نا یا وہ مان ہمیشہ ترف دائی رہن دا اسی سخد واس تو مولی آ رہے گروہ پہ رہ کر نئے اور بھارے سخد دین وڑیاں بڑیاں قیمتی چیزیں راجے والوں مل دیاں لوکا والوں بڑیاں چیزیں مل دیاں پر ساتھ گروہ تو بینہ او چیزیں پاؤں دیاں نہیں ماننوں چنگیاں نہیں لگ دیاں یہ میں چاتر کے ایک بوند چہنٹا آدھ سندھ نبی میرت جنٹا جنہیں چاتر کے لیے بھبیحہ ہے پرے ہو پرے ہو کر کے ایک بوند چاؤں دا ہے صرف پانی بھی ایک بوند او نبی چھاڑ دندا سمندر چھاڑ دندا ساریاں چیزیں چھاڑ دکے ہو چاؤں دا ہے سوانتی نقشتر دی ایک بوند صرف میرے سیر دے اوپر لے سراکھ وچ پہ جاوے وہ دے ناری میں ترپت ہوندہ جے وہ پانی پیندہ کسے ندی تے سمندر تے جاہا کے تا او دے گاڑ دے ایک چھیک تھلے والے پاسے اتھوں دی پانی نکل جاندہ رج نہیں آدہ جے سیر وچے سوانتی بوند پہ جے تاں رج جاؤں دا ہے یہاں چاتر کے لیے آئیں گورسکھ درشن جاؤں دا ہے جو تھا کانت کے بے ہو کر سر میں گفت ہوت جے سکھ دا برنے آمین جنا مرجی کا ارضے جے سوک ہوئے پر جنہوں کانت دا بے شوڑا ہو جاوے اس ترینوں وہ سارے ناؤں دکھ دا ہی مندی ہے نیرنے میں چس چین نہ کیسے اینے ہو رکھاں بچوں ہر وقت براغ دا جل جاندہ ہے چت دے بچے ٹکاؤں نہیں بندہ درب گرپن کو بین ست جیسے جو سوم بندہ ہندہ کوئی اوڈے پیسے گواہ جانا پھر اوڈے جان نکل جاندی جی میں گریوں لہے سنکٹ اور بھارے کب من کر سک گروہ چتارے باہر تاں سنگتہ نار حساس کے ملدے نے پاچاد اندر جا کے بہن دے نے دراجہ لہا کے اور وہ ہی جاندے نے اوڈوں اکھاں جو جال جائی جاندہ ہے ہردے چھ سنکٹ چھپیا پیا ہے تاں ساتھ گروہ رو رو کے یاد کر دے پائی گرداز یہ گروہ اندر جامی سوامی بخشت صدا سیو کل کھامے اور بینتیاں کر دنے ہی سچے پاچھا ہی اندر جامی ساتھ گروہ مہاراج ہی میرے مالک گروہ ہر گروہ ون صاحب سچے پاچھا اپنے سیوکا نہیں ہیں کچھانیاں جیڑیاں یہ گلتیاں کر بھی جاندے نہیں تب تُسی صدا بخشن آ رہے ہو مہاراج میں اندر بخش لو میرے کون گلتی ہو گئے دین دیال گریب نواجہ نام کہیں ام رنگ کے راجہ چاہے دنیا اندر کوئی راجہ ہے کہ رنگ کا ایک گال ہے پر تو انہوں ایسے کر کے کہنے دین دیال سچے پاچھا آپ گریب باں دیتے دیکھ کرنے بھالے ہوتا ہینا تو انہوں گریب نواج کہیں دے نہیں امر نہ کرو حکار نہ موہے نہیں آپ پہ آمن ہوئے مہارا سچے پادشاہ میں انہوں نے آپ نہیں آسکتا ہمت نہیں پہندی ہونتا تُسی پریم ڈوری پاؤ ایدہ اُلٹ دشاں نوں گال چال دی پاگت پاؤنے پریم ڈوری کھچ لیندے رب نوں اپنے بھال پر مہاراج ہونتا تُسیوں میں نوں یاد کروں گے پچھوں گے سنگ جبھئی گرداس پا آئی دیکھیا نہیں کدھر گئے دلائیے انہوں جب تُسی یاد کروں گے تا میرے چھے تُرندی حمت پہنی نہیں میرے پہ پیر نہیں چل دے ہونتا نہیں داس کے بس کس پانتے مہاراج فیوہ دار دیتا ہونتا کسے پر کار بس نہیں ہے کوش آپ آؤ سمرت بکھے آتے آپ جی پرگٹ ہی سمرت ہوں مہاراج ہی نوں مرجی اپنے بل کھچ پا کے کھچ سکتے ہوں جنہیں مالک جی چاہوں نہیں ہوں جنہیں بھی چاہوں میں انہوں بلال ہوں کسے طریقے بھی بلال ہوں سچے پادشاہ اور میں یہاں بگاڑ کے آیاں کم کیڑا مو لے کے تو اڈے کھڑا آماں میں تُسی ہی بلال ہوں میں انہوں ہوں جنہوں مرجی چلا جاؤں چکر اسے پاسے انہوں چل جاندہ جی ام بنتی کر قویت بنائے گرو تھیان کر دیت سنائے جنہوں بنتی کر کے قویت بنائے آتے سرگرو مارا سچے پادشاہ نوں پتہ کی کر دے کبت رچ لیندے نے پھر اکھاں بند کر لیندے نے پھر چھے میں پادشاہ رہے سروپ انہوں اکھاں کے لیا کے ہاتھ جوڑ کے پھر اپنے قویت سناؤ دینے ہیں تھیان نال ارداس کر دینے چھے میں پادشاہ سن لو میری بنتی مہارا جی میری بنتی سن لو اوہ کبیتہ پکان نوں سنانگے پائی کبھی سنتوک شنگ جی نے سارے کفتہ رو بچ لکھے نے پھر کنیاں بنتیاں کرنگے تاں جا کے کہتے سچے پادشاہ نوں کہنا بیدھی بنا لو میں اتھو آیا نہیں جاندہ مہارا جی دیکھو کیلی بیدھی نہ پھر ساتھ دے پائی گرو تاں اپنے کوڑے ساتھ گرو مہارا سچے پادشاہ بکشش کرنگے اس پرکار آج سنگران دا مینہ ہے جیر دا مینہ سماکت ہو کے ہار دا مینہ پر آرام ہویا ہے ساتھ گرو مہارا سچے پادشاہ گرو ارجن دے جی بکشش کردے نے کہ آساڑت بندہ تش لگ گئے ہر نہ ہو نہ جن نہ پاس نہ ہو تو پاہ ہندہ پتی نہ ہاں نہ ہو ہاہے ساری نہ ہے تیس پرکار پتی دو ہی باچے کسا رہے ہیں مہارا جنہ میں ہری کالپرک پتی تو بنا جنہ نے پتی نوں اپنے پاس نہیں جانے ہیں ہے تو اپنے کوڑے ہی ہیں نال ہو بندہ لے نہ سکندہ ہے تو اپنے نال ہی ہے پر پھر بھی اپنے دور جانیاں ہویا ہے جدہوں اپنے دور جان دیاں تو وہاں سوکھ محسوس نہیں کر دیں جدہوں واہے گرو انہوں نیڑے جانی ہیں تو بندے انہوں سوکھ محسوس ہوندہ ہے یہ اس کر کے مہارا سچے پادشاہ کہنے ہار دا مینہ انہاں بندیاں لئی تپدہ ہی تپدہ ہے تپدہ ہی رہے گا پوری جندگی ہار دے مینے ونگوں تپدہ ہی رہے گی جنہ نے واہے گرو انہوں اپنے کوڑ نہیں سمجھے جنہیں دور جانے ہیں جنہیں ہردے اچھ پر کاش ماننی ہوئے جنہیں کوڑ نہیں بسے واہے گرو پاپ پرگٹنی ہوئے انہاں جیوانوں صدیب کال ہمیشہ ہی بچھوڑے را دکھ پیائی رہندا ہے تپدہ ہی رہنہ نے عجل شریف مخواہ کے بچے میں مہارا نے بچان کیتا ہے جیو تپتہ ہے بار او بار تپتہ بخپ ہے بہت بیکار جیتن بانی بسر جائے جہوں پکارو گی بھیل لائے مہارا نے اس پر کار پائی ہے ہار دا مہینہ اونا جیوان لائی ہمیشہ ہی تپدہ ہے جنہوں پرمیشر بسر گیا ہے پرمیشر تے پلیاں بیادپن سب بے روگ بے مکھوے رام تے لگن جن بے جوگ اس کر کے مہارا نے آسارت پندہ تس لگا ہے ہر نہ ہونا جنہ پاس جگ جیوان پرکھتے آگ کائے مان سے سندی آس جگ دا جو جیوان دین وارا ہے جو روجی دین وارا ہے روٹی دین وارا ہے پران دین وارا ہے جندگی دین وارا ہے چیتن ستہ دوارہ آپ پانو جیوان دے رکھن وارا ہے او جو جگ جیوان واہ گروہ ہے انو تیار کے پھر بندہ بندیاں دے یاس کریں مانک کی ٹیک برتھی سب جان دیونکو ایک کا پکوان جس کا دیا رہا گائے بہتنا تسنا لگا ہے اے بندہ بندیاں دے یاس کردہ ہے بہتنا تسنا لگا ہے بندیاں دے یاس کرو اب ناسی جین کو داتا جیوان دے یاس کرو بندیاں دے یاس کرو بندیاں دے یاس نہ کرو بندیاں دے کی پتہ قدوں چڑھائی کر جانے ہیں کی پتہ بندیاں مان کرو پھر جاوے اے اس پر کار مارا سچے پاہشاہ کہنے جاگ جیون پرک تیار کا اے مان سسندی آس بندیاں دے یاس کردیں دوئے پاہے وگوچیاں گل پیس ہو جم کی پاس اوہ دویش پاہونہ مجھے لگ کے ہمیشہ وگوچیاں تو پراہ وہ خراب ہی ہندے نہیں انہوں نے منہ دے اندر دویش پاہونہ پیدا ہو جاندی ہے پھر اس کر کے ہمیشہ وہ خراب ہی ہندے رہنے نے جدو دویش ایرکھا آگی ماندے اندر اے میرا اے تیرا اے مارا اے چنگا اے دے ناڑا پان لوکانہ نقصان کردیں چل سالنوں کی بغانہ بندہ مردہ مرے وہ جو رب بتا نہیں دیکھیا پھر پاہت نام دیو جی نے نہیں دویش کی تھی انہوں نے کوکر بچ بھی رب انہوں دیکھیا سرکنڈے بچ بھی دیکھیا شیر بچ بھی دیکھیا ہر ایک دیو جو واہگر انہوں دیکھیا پاہی ایک نایہ جی نے نہیں دیکھیا بھئی سارے بچ دیکھیا انہوں نے سارے انہوں جال چکایا پھر اے جانے گاڑ بچ جمع دی فاہی کمیں پاؤ گی پھر اے تا مکت ہو جاندے نے جنہوں نے دویش پرتی دویش رکھی ایرکھا رکھی ماندے اندر جمدود انہوں نے فاہا پالا انہوں نے گاڑ چاں کیونکہ دویش پا آونا ایک واہگروں چھڑکے فرمیشن انہوں چھڑکے جڑے ہورنا تھاواتے پھر دے پھر دینے جمدود صرف باہگروں نام انہوں ہی بخش دے بس ہاں بھئی جنہ کے کنہ کے نام جپیا ہے رام جپیا جہاں باہگروں جپیا جنہ اپنے مات مطاوق پرمیشن دا نام جپیا ہے انہوں نے شڑیا جاندہ باقی جنہ نے نہیں جپیا نام انہوں نے ایک پاسے کر لیندے نے انہوں نے نرکاں والے پاسے توڑ دندے پھر سو مارا کہنے جیہا بیجے ہیں سو لنے متھے جو لکھے آس جیہا جا بیج بیج دا بندہ وہ جا بڑا لیندہ سو اس کر کے جیڑا بیج بیجنا وہ نام دا بیج بیجنا جنہی ایسا ہر نام نہ چیتے او سے کہے جا گائرام راجے ایمان سے جنم دلم ہے نام بینا سب برتھا جائے ہون بتا ہے ہر نام نہ بیجے ہو اگر پکھا کیا کھائے کہنے اگر پکھا جب پھر کی کھائیں گا اگر تینوں کچھ نہیں ملنا کہنے مہاراج میں تا بڑا کچھ بیجیا ہے کہنے یہ تا اتھے ہی رہ جانا ہے جیڑے بیج توں بیج دا پھر دانا یہ سارے بیج اتھے ہی رہ جانے ہیں اگر پکھے نوں پر لوگ میں کچھ نہیں ملنا جا کے صرف نام بارے انہوں سب کچھ مل جاندہ ہے تے جیڑے مہاراج میں بیجے ہو کہنے ہو تا راج تیرے جمدوتا سارے چیزیاں جنیاں بیجیاں ہندیاں اور جمدوتا راج ہی کھو لیں دے تین کرم ترم پا کھنڈ جو دی سا تین جم جاگاتی لوٹا پر تک پرمان پنگتی لکھی ہے ہمارا انہیں جاگاتی ہندے مسئولیے چنگی آڑے اور راج جمدوتا جیڑے لے کے جاندے وہ ہی کھو لیں دے سویز کر کے ہی میں اور راج پوچھے بھی میں روٹی کھانی ہے میں نے کہنے ایک پون شاڑ اور روٹی دے دنے ہیں پانی پینکنے ایک پون شاڑ پانی دے دنے ہیں اتھے تک پہنچ دے ہیں پہنچ دے ہیں سارے پون مک کی جاندے ہیں بندے دیں پون تا جیو جو رہا ہی کوئی نہیں تو اتھے پہنچ کے پھر پلے کی رہ گیا پاپ رہ گے سارے پاپاں دی سجا میر جاندی ہیں مارا سچے پاشا کہنے جی نام دا بیج بیجیاں ہوئے نہ پھر نام دے بیج کوئی کھو نہیں سکتا اہو تانہ اگنی تذکرہ پانیاں جمدوتاں کسے ایک دوایا نہ جائے اے انہوں نہیں کوئی کھو سکتا ایس کر کے بھائی نام دا بیج بیج لو سیوہ کر لو گروہ کر دی بات تو بات سنگت دی سیوہ جنہیں بھی سیوہ ہو جائے گی اے انہوں کوئی نہیں کھو سکتا کیونکہ یہ کالپرک دی چیز ہے جی نہیں ہے ادھر ادھر لیاں کر دے پھر دیاں اپاں ہور چیز جاں کر دیں بیج دیں ہیں وہ سار ہیں کھول ہیں جانگے متھے دے اتھر جو لکھیا ہویا پھر روحہ جائے ملنا جائے جاں بیج جانگے مہارکہ نے رین بھی ہانی پشتانی رات جندگی روپ رات بطیت ہو گئی تا جیو روپ اس تری پشتاؤں دی ہے اٹھ چلے گئی نراث اٹھ کے سنسار چو نراث ہو کے جیو روپ اس تری چلے گئی کیوں وہ چجدہ کم تا ساری جنگی ہویا نہیں چاہتا کہنے پاٹ کر لو چاہتا کہنے ٹائم نہیں جا ٹی وی دیکھنا جا سارا ٹائم نکلے ہوں دا اخوار سارا پڑھ لیندے وہ گلنا باتنا ساریاں کر لیندے تو جدو مہارکہ نے پائی بانی پڑھنوں کہنے یا نام جا پڑھنوں کہنے یا جا دو کوئی ٹائم نہیں ساتھ دیکھنے مہارکہ سے پاس چاہتا کہنے بڑے نقصان وڑی گلد ہیں ٹائم کیوں نہیں ایتھے تا جنہ ٹائم لگیا ساتھ کھانڈ چا پروانی پروان سفلہی ہو جانا کیوں ساتھ کھانڈ بارا مالک جو اتھے بیٹھا ایتھا اتھے ہاجری لگ جانی ہونے تا اتھے جان دی بھی لوڑ نہیں پیندی ہاجری اتھے ہی لگ گیا اپنی مہارکہ گرو گرنس ہے پیس کر کے مہارکہ نے جن کو سادو پیٹی ہے سو درگا ہوئے خلاس جنہ نو گرو گرنس ہے مہارکہ میڑ پیندنے درگا ہوئے خلاس ہی خلاس انہوں کوئی نقصان نہیں بند کھلا سی پانہ ہوئے پیس کر کے مہارکہ ستی پاس شکیند نے ساتھ گرنس ہے کے بندن کاٹا ہے گرنس کا سکھ بکار تحٹ ہے کار کرپا پرب اپنی تیرے درسن ہوئے پیاس ہے پربو جی اپنی کرپا کرو مہارکہ تیرے درشنہ دی پیاس ساڑے بھی لگے ساڑے مانچتا لگ دی نہیں ہے جات کوئی تھوڑی گل کردہ سنکے راجی نہیں اسی کیوں تو آڑے درشنہ دی پیاس جاگ دی نہیں تو یہ بھی ایک جو میں ڈاکٹر کوڑ بریج جاوے کہنا پکھنی لگ دی ہے پھر نہیں لگ دی دا نار اٹی کھا کہنا میں تا کمجور ہو جاؤں گا پھر ہڑی ہڑی سکھ جوں گا میں تا مہارکہ نے پائی جنہ دی آتما نو نام دی پکھنی لگ دی درشنہ دی پکھنی لگ دی وہ بھی کمجور ہو جاؤں گے تو اسی آتما کتاورتے بلکل ہی نکمے ہو جاؤں گے اس کر کے بینتی کرئے مہاراج سانو بھی کوئی گوڑی بٹی دے دو سانو بھی تھوڑے درشنہ دی پیاس بان جائے ساڑے ماندے اندر بھی نام دی پیاس سا جاگ پوے ہسی بھی تھوڑے درشن کریا کرئے تاپ جی کی سنگت بھی چاہا کرئے کتھا کیرتن سنیا کرئے پراؤ تو دی بین دو جاکو نہیں نامک کی ارداس مہاراج کہنے اور کہ تو نام نہیں ملے تے انہوں نے تھاوا دیتے کہ مہاراج سارے پاسے ٹھکی ٹھو رہی ہوئی ہے کہتے کوئی نام نہیں ملدا نام تک تو اڈے تو ہی ملنا اصلی ستگرو تا توسی ہوئی ہو باقی تا سارے نکلی نہیں تو اڈے چڑنا چاہا کر نام دی دو تو ملنی ہے تا ساڑی تا ساریاں سنگتان دی ارداس بینتی ہوئی ہے مہاراجی ساڑی تے کرپا کرو درشنا دی پیاس ساننو بھی لا دیو نام دی پیاس لا دیو اسی بھی چاترک جی ببیہا ہے او جمیں پریو پریو کردائیں اسی بھی پلے 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 ہر وقت ہر چمیں واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کردے رہیے اہی جی ساڑ تے کرپا کردیو آسار سوہندہ تس لگ گئے جس مان ہر چرن نواز مہاراج انہیں ہار دا مہینہ انہیں سوہ نیک لگتا ہے جنہ دے ماندے اندر حرید اکال پلک واہ گروہ دے چرن واہ گروہ منتر اے جنہ دے ہردچ نواز کردے نے واہ گروہ ہردچ نواز کردے اے ہی حرید چرن انہیں لئے ہار دا مہینہ تا کی ساری جندگی اور سوہ نیک ہو جاندی ہے جنہ دے ہردچ نام دا باسہ ہو گیا نانک پگتان سڑا وگاس سنے دوہ پاپ کا ناس واہے گروہ 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 موسیقی